پاکستان کا لیڈنگ سٹرالوجیکل میکزین پلاتینم جوبلی کی مہراج پر اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے ناظرین کو محدود عرصے کے لیے مہنامہ آئینہ قسمت کا تازہ شمارہ پی ڈی ایف کی صورت میں مفت حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں اس زبردست آفر سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھی ساتھ جانئے اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کے نئے سیاسی رنگ شریف برادران کی سیاست پاکستان کی تقلیر کب بدلے گی یہ سب اور بہت کچھ ابھی اپنی مفت کوپی طلب کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں خوش خبری اور خوش بقتی سب کے لیے ہے مولا کائنات امیر المؤمنین تھے منصوب اسم آزم کا نقش تو فتن دستیاب ہے اور آج کل پاکستان اور دنیا میں ہر دوسرا تیسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ جناب نظرِ باد ہے جہاں جو ٹولا ہے تو ایک صدیوں پرانا بخور ہم نے متعارف کرایا ہے اس بخور کو جناب مغوا کہ آپ اپنے گھر میں روشن کریں نظرِ باد، اسیب اور جناب ہر قسم کی بیماری سوتے میں جو بچے ڈر جاتے ہیں شادی کی رکاپٹیں اور ہر قسم کی ناگانی حفاظ و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے اور قصائش کار کے لیے یہ بخور بہترین ہے اسے مغوا کے اس سے فیض جاب ہوں یہ ایک بہترین آپ کے لیے روحانی توفہ ہے جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پر رابطہ کر کے اسے آپ مغوا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم محمد و علیہ محمد شاہ زنجانی ایک ویپ ٹی بی کی جانب سے آپ کے قدمت پر حاضروں پرورگرم آج کے ستارے یہ ستارے یہ کہا کشان جو فعلقرابر رائع زندگانی ہیں آج جناب بائیس سپٹمبر ہے سپٹمبر کی ستمگانی ہم سب نے دیکھی اور ابھی چھوبیس سپٹمبر کو جو نیا چان نکلے گا نیومون نکلے گا اسلام آباد کے افق پر میں اس کا ذائچہ دیکھ رہا تھا تو اتنا ذائچہ مجھے منزدار نظر نہیں آیا ہمارے بہن بھی چاہیں تو ہمارے ادارے سے جو سپٹمبر کا تازہ شمارہ آئینہ کرسپنس میسیج کر کے اس کے پی ٹی او فائل مہوا سکتے ہیں اور اگلے ماہ جو اس کے گرہن لگ رہا ہے اس کے اثرات بھی اسی ماہ سے شروع ہو جائیں گے اور جو سلاب ذردگان نے سلاب بین بھی اللہ پاک ان کے رسک مالک کوئی اضافہ کر رہے ہیں انہیں دمارہ پر بردگار اپنے گھروں میں آباد کر رہے ہیں ہم سب سے پہلے بڑھتے ہیں آج کے آسائنمنٹ کی طرف کہ آج چاند کس برج میں ہے تو بچوں کے نام کنے الفابیٹ سے رکھے جائیں تو چاند آج ہمیں برج سرزدان میں ملا اس سے دو الفابیٹ منظوم ہیں ہے گول ہے جسے ہوا والی ہم ہے کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہلوے والی یا ہکے والی جم پڑھا کرتے تھے بچ پر میں وہ جناب بھی آ جاتی ہے دونوں ہے سے آج بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں بچوں کے نام چاند کی منازل اور نشتر پر رکھتے ہیں تو چاند آج ہمیں جناب ملا برج منزل جو ہے یہ طرفہ جیسے اچھلیکہ نشتر کہتے ہیں اس سے لفظ منظوم ہیں توئیں تو توئیں سے بھی جناب آپ نام رکھ سکتے ہیں یہ نشتر اس نے اتفاق سے سارا دن رہے گی اور برج سردان کی اقبلانی بھی جناب سارا دن رہے گی دیکھتے ہیں کہ چاند جب برج سردان میں آتے ہیں تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ خاندان اور گھر پہ اس کے اثرات پڑھتے ہیں آپ اپنی جناب محلے و حقوب میں تذین اور عائش کرنا پسند کرتے ہیں خاندان کے لوگوں سے ملنا ملانا پسند کرتے ہیں اور گھر میں جناب بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کی جائیں اگر آپ زمین جائے در پراپٹی کھریزنا چاہتے ہیں کوئی سواری کھریزنا چاہتے ہیں تو چاند کے برج سردان میں آنے سے یہ اچھی اثرات اس سے ملتے ہیں اس سے آپ فیضی آپ ہو سکتے ہیں اور چاند جب برج سردان میں آتا ہے یہ اس کا ذاتی برج ہے بارہ منتقہ در بروج میں دو سے دارے ایسے ہیں برج سردان کے تحت کمر ہے اور برج سرد کے تحت جناب سورج آ جاتا ہے تو یہ شمس و کمر ہم نیرین بھی کہتے ہیں یہ سورج اور چاند اسٹالوجی پر بڑی امیت رکھتے ہیں اور سورج توانائی کا منبع ہے اور جناب چاند یہ ماں کی طرح میٹھی روشنی دیتا ہے اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں اکتی ہیں زمین سے یا پھر جناب پھر مٹھاس پیدا ہوتی ہے یہ اسی چاند کی برہولیں منت ہے مزید ہم آنکے دیکھتے ہیں کہ آج آسمان پر کن زورک سائن کے لئے اچھا دن ہے تو آج ہمیں برج عمل برج سلطان برج بیدان اور جلدی والوں کے لئے بہتر دن معلوم ہوا برج سور مزید برج سور اصد اقرب اور دلو والوں کے لئے بھی آج ایک بہتر دن ہے اور احتیاط کے لئے میں حدیع کروں گا کہ برج قوس برج سملہ اور برج جناب برج جوزہ سملہ قوس اور حود والوں کے لئے آج کا ذرہ احتیاط برا دن ہے آگے دیکھتے ہیں کہ آسمان پر آج جناب ستانوں نے کیا نظرات بنا رکھی ہیں آج چاند کی جناب جو نظرات ہیں یہ میرے سامنے ایک چارٹ ہے میں نے خود ہی بنا کے رکھا ہوئے کمر کی تحصیص ہے مریق کے ساتھ اور اس کے بعد کمر کی تربیہ ہے یورانس کے ساتھ اور کمر کا مقابلہ ہے زہل کے ساتھ تو یہ آج ایک نظر ٹھیک ہے لیکن دو نظریں بڑی خراب ہیں ہاپنے دشمنوں حاصدین سے مہتاد رہیں جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو آپ کی عزت ساکھ اور ربے پیسے کو نقصان دے اور دوسروں پر بروسہ کرتے وقت بھی درہ غور فکر کرنے کہ یہ شخص جس سے آپ بروسہ من سمجھتے ہیں یہ بروسہ کا قابل ہے بھی کہ نہیں مشارت سے اس کا کوئی نہ کوئی بہتر حل نکل سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے دوسروں سے جناب آپ ان کی بند ندی سے بچیں حصف توفیق صدقہ اور خیرات دیں یہ آج آپ نے کے دن کا ایک خلاصہ سمجھ لیں اور صدقہ جو ہے ردے بلا ہے صدقہ حصف توفیق ضلور دیں اور چاند کا صدقہ دینا تو بہت ہی اچھا ہے آپ چاول کا ٹوٹا پانی ہے اپنے گھر کی چھت پر لکھ سکتے ہیں اور ایک اور صدقہ جو میں نے بڑا فیکٹیو پایا ہے کہ آپ وائٹ کپڑا لباس چونکہ انسان جتنا بردی امیل ہو تو اپنے ساتھ آخرت میں ایک صفید لباس لے کے جاتا ہے جسے ہم کفن کا نام دیتے ہیں یہ بطور صدقہ آپ اپنے جو سوشل والے ادارے ہیں سلانی والے ہیں عیدی والے ان کو جمع گرا کے یہ رسید کار کے دیتے ہیں یہ بہترین صدقہ ہے اور آگے بڑھتے ہیں کہ آج کا جناب لکی نمبرز میں نے کون سے نکالے ہیں تو آج کا جو مقصومی نمبر ہے یہ ہے جناب ایک اور لکی نمبرز ہے جلاب پانچ چھے اور دو اور تین یہ آج آپ کے لکی نمبرز ہیں انہیں اُلڈ پلس کر کے لاؤٹریز میں پرائز بارڈ میں استعمال کر سکتے ہیں ہمارے ادارے کی بھوک ہے نام لکی نمبرز آئینہ کسپت میں دو ہزار بائیس ایک چھوڑا سے انسائیکلو بیڈیا ہے ایک سو ساٹھ پیجز کا اور اس میں جلاب آپ کو تقویم بھی بھیلے گی اس میں آپ کو اپنا ذاتی حوال بھی بھیلے گا پورے سال کے نمبرز بنے بنائے آپ کو بھیلیں گے اسے مغوا کے جو نیچے نمبر آ رہا ہے توفہ دعنا اب اس کی پیڈیا فائل بھوکا کے فیضی آپ ہو سکتے ہیں پروردگار کا ذکر دل کو آرام دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سبھی نام بہت ہی برکت والے ہیں اور یہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اگر انسانوں میں آجائیں اگر اللہ رب ہے پالتا ہے تو آپ بھی کسی کی مدد کریں تو آپ بھی کسی کے رب بن جاتے ہیں اسی طریقے سے پروردگار تو جو کہ اعلیٰ صفات کا مالک ہے تو اللہ کی جو صفاتی نام ہیں وہ انسان میں ہوتے ہیں انسان ولی اللہ بننے جیسے ہی صلاحیت اپنے اندر پا سکتا ہے بنا سکتا ہے اور زندگی جو ہے یہ عمل سے بنتی ہے اور بندگی سے بنتی ہے جب آپ بھی بندگی کرتا ہے تو اللہ پاک کہ قریب چلا جاتا ہے اللہ پاک خود ایسے رستے کھول دیتا ہے کہ آپ کی مشکلات جو ہیں حلوں نہیں شروع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے بیشمار نام ہیں لیکن آج میں آپ کو حدیع کروں گا کہ آپ تین سو تیرہ دفعہ کوئی سے دروشی پڑھیں اور ہر تصفیر میں رکھ کے اپنے لئے دعائیں کریں پروردگار آپ کے سبھی کاموں میں آسانی اتا کریں یہ سید دادہ بھی دعا کرتا ہے کہ ہمارے جو سلابزدگان بہن بھئی ہیں اللہ بھاگ انہیں بھی جناب دوبارہ اپنے گھر میں شاد و باد رکھیں ہم کی مدد کرنا نہ بھولئے گا آج کے لئے اتنے شادن جانے کو اجازت دیجئے گا بشرت زندگی کالے ایک نئے پروگرم کے ساتھ بلقات ہوگی خدا حافظ موسیقی